جیون کا مقصد کیا ہے؟ جیون کا اپنے سیوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیون بھگوان کا دوسرا نام ہے دنیا کی ہر شئے کسی مقصد کی حامل ہو سکتی ہے یا کسی مقصد کے حصول کا وسیلہ ہو سکتی ہے تاہم کم از کم ایک شئے ایسی ہے جو کہ ہر شئے کا مقصد تو ہے لیکن وسیلہ کسی کا نہیں ہے تم اسے ہستی کہہ سکتے ہو تم اسے بھگوان کہہ سکتے ہو تم اسے جیون کہہ سکتے ہو یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہے بھگوان نام ہے جو کہ الائیات دانوں نے جیون کو دیا تھا حالانکہ اس میں ایک خطرہ مضمن ہے کیونکہ اسے رد کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف دلیل دی جا سکتی ہے آدھی کے قریب دنیا بھگوان کو نہیں مانتی نہ صرف کمیونسٹ بلکہ بھدھمت اور جینمت کے پیروکار بھی بھگوان کو نہیں مانتے اس کے علاوہ ہزاروں ایسے آزال فکر لوگ ہیں جو دہریے ہیں اس بھگوان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ نام انسان کا دیا ہوا ہے اور اس کے لئے کوئی شہادت کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہوں بیش ایک کھوکلا لفظ ہی رہتا ہے تم اسے جو معنی چاہو دے سکتے ہو لفظ وجود بہتر ہے اس صدی کے سارے عظیم فلسفی وجودی تھے انہوں نے لفظ بھگوان کو بلکل ترک کر دیا تھا وجود ہی ان کے لئے کافی تھا تاہم میرے نزدیک جس طرح بھگوان ایک انتہا ہے اسی طرح وجود ایک اور انتہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ وجود میں ایسا کوئی اشارہ مضمن نہیں ہے کہ یہ زندہ ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ مرتا ہو اس عمر کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ وہ ذہین ہے ممکن ہے وہ ذہانت کا حامل نہ ہو اس عمر کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ وہ شعور ہے ممکن ہے وہ شعور نہ ہو لہٰذا میں نے لفظ جیون جنا ہے جیون میں ہر وہ شئے شامل ہے جو کہ ضروری ہے مزید براہ اسے کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے تم جیون ہو تم ہی ثبوت ہو تم ہی دلیل ہو تم جیون کی نفی نہیں کر سکتے انسان کی پوری تاریخ میں کسی ایک فلسفی نے بھی جیون کی نفی نہیں کی ہے لاکھوں لوگ بھگوان کی نفی کر چکے ہیں لیکن تم جیون کی نفی کیسے کر سکتے ہو یہ تو تمہارے دل میں دھڑک رہا ہے یہ تو تمہاری سانسوں میں ہے یہ تو تمہاری آنکھوں سے جھلگ رہا ہے یہ تمہاری محبت میں ظاہر ہو رہا ہے یہ ہزاروں طریقوں سے رونما ہو رہا ہے درختوں میں پرندوں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں جیون ہر شئے کا مقصد ہے لہٰذا جیون کا اپنے سیوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے جیون کا مقصد اسی میں ہے نشو نما پانا پھیلنا رونما ہونا رکس کرنا محبت کرنا خوش ہونا اسی میں ہے یہ سب جیون کے رخ ہی تو ہیں تاہم آج تک کسی دھرم نے جیون کو ہماری تمام کوششوں تمام سرگرمیوں کا مقصد نہیں مانا اس کے برعکس دھرم تو جیون کو جھٹلاتے اور ایک مفروضہ بھگوان کی حمایت کرتے رہے ہیں تاہم جیون اس قدر حقیقی ہے کہ ہزاروں برس سے تمام دھرم اسے جھٹلانے کے باوجود اس کو ذرا سا بھی گزن نہیں پہنچا سکے حالانکہ وہ سب جیون دشمن رہے ہیں ان کا بھگوان جیون کا انتہائی داخلی مرکز نہیں تھا اس کے بھگوان کو تو صرف جیون کو ترک کرنے کے بعد ہی پایا جا سکتا تھا انسان پر وارد ہونے والا یہ سب سے بڑا عذاب رہا ہے جیون کو ترک کرنے کا مطلب ہے موت کو قبول کرنا تمہارے سارے دھرم موت کی پجاری ہے محض اتفاق نہیں ہے کہ تم صرف مردہ سادھوں کی پرستش کرتے ہو جب وہ زندہ ہوتے ہیں تم انہیں سلیب پر چڑھا دیتے ہو جب وہ زندہ ہوتے ہیں تم انہیں سنگسار کر دیتے ہو جب وہ زندہ ہوتے ہیں تم انہیں زہر دے دیتے ہو اور جب وہ مر جاتے ہیں تو تم ان کی پرستش کرتے ہو ایک دم تبدیلی رونما ہو جاتی ہے تمہارا سارا رویہ ہی بدل جاتا ہے کسی نے گہرائی میں جا کر اس تبدیلی کی نفسیات کو نہیں سمجھا ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے مردہ سادھوں کی پرستش کیوں کی جاتی ہے اور زندوں کی تظلیر کیوں کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مردہ سادھو مذہبی ہونے کی تمام شرائط پوری کر چکے ہوتے ہیں وہ نہ تو ہستے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں نہ رکس کرتے ہیں ہستی سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ جیون کو مکمل طور پر ترک کر چکے ہوتے ہیں وہ سانس نہیں لیتے ہیں ان کے دل دھڑکنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں اب وہ مکمل طور پر مذہبی ہیں وہ پاپ نہیں کر سکتے ایک شئی یقینی ہوتی ہے تم ان پر بھروسہ کر سکتے ہو تم ان پر انحصار کر سکتے ہو کوئی زندہ سادھو اتنا قابل اعتماد نہیں ہوتا ممکن ہے آنے والا کل وہ اپنا ذہن بدل لے ایسا ہوا ہے کہ سادھو پاپی بن گئے ہیں اور پاپی سادھو لہٰذا جب تک وہ مر نہیں جاتے ان کے حوالے سے طیبکن کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہی بنیاری وجوہات ہیں کہ تم اپنے گردواروں میں اپنے مندروں میں اپنے گرجہ گھروں میں اپنے سیدھا گوگوں میں تم کن کی پرستش کر رہے ہو اور تم اس کے احکمانہ پن کو نہیں دیکھتے ہو کہ زندہ لوگ مرے ہوں کی پرستش کر رہے ہیں حال ماضی کی پرستش کر رہا ہے زندگی کو موت کی پرستش پر مضبور کر دیا گیا ہے ایسا زندگی مخالف دھرموں کی وجہ سے ہوا ہے صدیوں سے ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارے دھرموں کی روح سے جیون کا مقصد اسے ترک کرنا ہے اسے تباہ کرنا ہے کسی اساتری مفروضہ بھگوان کے نام پر خود کو عذیت دینا ہے جانبوں کا جیون کے سوا کوئی دھرم نہیں ہے درختوں کا جیون کے سوا کوئی دھرم نہیں ہے کل ہستی صرف جیون پر بھروسہ کرتی ہے دوسرا کوئی بھگوان نہیں ہے دوسرا کوئی مندر نہیں ہے کوئی پوتر پستک نہیں ہے سب کچھ جیون ہے یہی بھگوان ہے اور یہی مندل ہے اور یہی پوتر پستک ہے اور اسے پوری طرح جینا پورے من کے ساتھ جینا ہی واہ دھرم ہے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اس کاملیت کے ساتھ جینا کہ ہر لمحہ بھی سال بن جائے جیون کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے مقصد کے تو تصور سے ہی ذہن میں مستقبل دراتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مقصد ہر منزل کے لیے مستقبل ضروری ہے تمہارا ہر مقصد تمہیں تمہارے حال سے محروم کر دیتا ہے جو کہ تمہاری واحد حقیقت ہے مستقبل صرف تمہارے تخیل میں ہوتا ہے جبکہ ماضی تمہارے حافظے کے سہرہ پر بنے ہوئے نقش قدم ہیں نہ تو ماضی حقیقی ہے اور نہ ہی مستقبل